احسان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نیائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم یہ انہوں گناہ کو ملائیں گے تو یہ این کی آواز بنتی ہے اب آپ کے سامنے یہ آپ لکھیں اور اس کو پھر ملا کر لکھیں ٹھیک ہے کاغس پینسل لیں ویڈیو یہاں پر سٹاک کریں یہ جو الفاظ ہیں ان کو کٹھا ملا کر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جواب چیک کرنا ہے تو یہ بن جاتا ہے یہیں کہیں وہیں نہیں اور رہیں اب ہم اس کے بعد ملائیں گے یہ ہے رکھیں میں پڑھیں بولیں اور یہاں پہ آپ ان کو ملا کر لکھیں ویڈیو سٹاک کریں اور یہ اور نونونہ کو آخر میں ملائیں تو یہ بن جائے گا رکھیں میں پڑھیں بولیں اور کہیں تو جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنی اچھی آپ کی لکھائی ہوگی اب تین نئے الفاظ جن کے آخر میں یہ اور نونونہ آتا ہو وہ لکھیں تو یہ آ جائیں گے کریں مریں اور بھریں تو یہ ہم نے ان الفاظ کو دیکھنا ہے جن میں نونونہ دو لفظوں کے درمیان آتا ہو تو ہم اسے پڑھنے میں تو نونونہ پڑھتے ہیں لیکن لکھنے میں نون کی طرح لکھتے ہیں جیسے اونچہ تو اونچہ میں ہم لکھتے ہوئے تو نکتہ ڈالتے ہیں لیکن پڑھتے ہوئے اونچہ نونونہ پڑھتے ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے تندیے بعدیں مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے پھر ہے سامپ آپ نے دیکھا ہوگا سامپ سامپ سے ڈر بھی بہت لگتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے سین علیسہ نونونہ اور بے ساکن سامپ اب سامپ جو ہے وہ گوشت کور ہوتے ہیں سامپ کے کان نہیں ہوتے سامپ سال میں ایک بار اپنی کینچلی بدلتا ہے یعنی اپنی جلد جو ہوتا ہے وہ بدل لیتا ہے سامپ اپنی زبان سے سنتا ہے سامپ کی آنکھ کا پکوٹا نہیں ہوتا سامپ خوراک کو پورا نگلتے ہیں کٹتے نہیں ہیں انٹاکٹا کے علاوہ ساری دنیا میں سامپ پائے جاتے ہیں اور سامپ اپنے زہر سے شکار کرتا ہے پھر اس کے بعد ہے دانت دال نونونہ اور تیساکن دانت دانت ان کی صفائی کرنی چاہیے دانت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس سے ہم کھانا جب آ کر کھاتے ہیں تو دانت کا یہ اندرونی دانت چاہے اوپر ایک کیلشیم کا خول ہوتا ہے جس کو انیمل کہتے ہیں اور اس کے اندر آساب اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں پھر دانت روز صاف کرنے چاہیے ورنہ کیڑا لگ جاتا ہے جو میٹھی چیزیں کھانے سے اور سوڈا پینے سے دانت خراب ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دانت نہیں ہوتے بچوں کے بیس اور بڑوں کے بتیس دانت ہوتے ہیں اور تازہ سبزیاں اور دودھ دانتوں کو مضبوط بناتی ہیں ہونٹ یہ اکچشمی ہے اور واؤ اور نون غنہ اور تیساکن ہونٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہونٹ عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چہرہ عطا کیا ہے جس میں دو آنکھیں ہونٹ اور زبان ہیں سورہ بلد میں آتا ہے بھلا نہیں عطا کی ہم نے اس کو دو آنکھیں زبان اور دو ہونٹ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر ہے چونٹ چے واؤچو نون غنہ اور چے چونٹ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو چونٹ کے ساتھ بھیجا وہ چونٹ سے بہت سے کام کرتے ہیں دانا نونہ چکتے ہیں چونچوں بھی کرتے ہیں خوراک بھی کھاتے ہیں شکار بھی کرتے ہیں گھونسلا بھی بناتے ہیں اور اپنے پروں میں کجلی بھی کرتے ہیں پھر ہے گین گافیے نون غنہ اور دال ساکن گیند آپ کو پتا ہے کہ گیند سے ہم ویسے بھی کھیل سکتے ہیں لیکن بہت ساری سپورٹس اور گیمز ہیں جو گیند سے کھیلی جاتی ہیں مثلا ہاککی فوٹبال والی بال باسکٹبال مختلف سائزز کے بال ہوتے ہیں گیند ہوتے ہیں سکوائش بھی جو ہے وہ بھی ریکٹ اور بال ایکرکیٹ ٹینس اور بیس بال پھر اس کے بعد ہے سین آپ نے دیکھا ہوگا بھینس اور گائے کے ماتھے پر سین ہوتے ہیں دو سین سین یہ سین نون غنہ اور گاف سین اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف جانور پیدا کی ہیں اور جو رائنو ہوتا ہے اس کا ایک ہی سین ہوتا ہے کتنے پیارے پیارے اور خوبصورت سین پھر ہے اونٹ الف واو اون نون غنہ اور ٹی ساکن اونٹ اونٹ کو سہرا کا جہاز بھی کہتے ہیں اونٹ جو ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے سپیشل خوبیوں سے نوازا ہے کہ اس کے تین پپوٹے ہوتے ہیں دو تہیں پلکوں کی ہوتی ہیں اس کے پاہم بھی سپیشل ہوتے ہیں وہ دو سو لٹر پانی کٹھا پی لیتا ہے اس کا دودھ پراک کے لیے اچھا ہوتا ہے مال برداری کے لیے یوز ہوتا ہے اور سہراں میں گھوڑے سے تیز بھاگتا ہے پھر ہے نیند نون یہ نیند نون غنہ اور دال نیند رات آ جاتی ہے تو ہماری آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہم نیند میں خواب بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ نیند میں چلتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو باعث سے سکون تو پیارے بچوں دن کام کرنے کا اور رات سونے کا ٹائم ہے ہمیں مختلف عمر کے لحاظ سے مختلف گھنٹوں میں نیند کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے ہاتھی کی سونڈ سونڈ ہاتھی جو ہے اپنی سونڈ سے بہت سارے کام لیتا ہے کھانے پینے کا چکھنے کا سونڈنے کا اور وزن اٹھانے کا کام لیتا ہے تو اپنے اوپر پانی بھی ڈالتا ہے نہاتا بھی سونڈ سے ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو آج کا سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسٹرائک کریں شیئر اور لائک کریں